اسلام علیکم میرا نام فراز احمد اسامہ ہے اور یہ میرا چینل ہے ڈیجیٹل کمپیٹر سائنس آج چپٹر ون کا لاسٹ ٹاپک ہم کور کرنے جا رہے ہیں یہ لاسٹ لیکچر ہے اس چپٹر کا اور اس کے اندر ہم لوگ پرنٹر پلوٹر اور سپیکرز کو کور کریں گے تو آئیے چلتے ہیں کمپیٹر سکرین پہ اور اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں چپٹر ون آور ویو آف کمپیٹر سسٹم لیکچر ٹوینٹی پرنٹرز پلوٹرز اور سپیکرز تو آئیے چلتے ہیں پہلے کوسٹن کی طرف سب سے بیسک کوسٹن ہے وٹ آر پرنٹرز اور اس کو ہم کس طرح سے آنسر کریں گے پرنٹرز آؤٹپوٹ ڈوائسز ہیں اور یہ پروڈیوز کرتی ہیں ہارڈ کافی کو پاسٹ میں ہمارے پاس پرنٹرز کو کونیٹ کرنے کے لیے پیرلل پورٹ کا آپشن تھا اب ہم اس کو کونیٹ کر سکتے ہیں یو ایس بی پورٹ کے ساتھ پرنٹرز مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ویری کرتے ہیں اپنی کیپابیلیٹیز کے اوپر یہ ویری کر رہے ہیں اپنی کریکٹریسٹکس کے اوپر اور وہ کون سی کریکٹریسٹکس ہیں سب سے پہلے تو کالٹی آتی ہے پرنٹنگ کی دیفرنٹ پرنٹرز کی جو پرنٹنگ کی کالٹی ہے وہ دیفرنٹ ہے that's why اس کو ہم کلاسیفائے کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو کالٹی اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپیڈ ہے وہ اس کی پرنٹنگ کی کتنی ہے تھرڈ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں ability of printing گرافکس کہ اس سے گرافکس کتنے اچھے پرنٹ ہو سکتے ہیں اب ہمارے پاس next question آیتا ہے کہ how many types of printers are there اور اس کو ہم answer کریں گے printers کی جو main categories ہیں وہ دو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں impact printers and non impact printers اس کے ساتھ ہمارے پاس question آیتا ہے کہ what are impact printers اور ہم اس کو answer کریں گے impact printers ایسے printers ہیں جو کہ strike کرتے ہیں اور یہ strike کرتے ہیں paper کے اوپر and they are like type writers اب ان کا جو mechanism ہے وہ electro mechanical mechanism ہے electro mechanical mechanism کا مطلب ہے کہ وہ electricity اور mechanical movement mechanical parts دونوں کو use کرتے ہیں اب اس کے اندر جو strike کا mechanism ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس میں ایک complete character shape وہ strike کرتی ہے paper کے اوپر اور اس strike سے ہوتا کیا ہے کہ وہ leave کرتی ہے ایک image کو اسی paper پہ جس پہ اس نے strike کیا ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے ایک stamp ہے اور اس stamp کو اگر ہم نے paper کے اوپر print کرنا ہے imprint کرنا ہے لگانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو press کرتے ہیں paper کے اوپر اور اس کی وجہ سے جو کچھ بھی stamp پہ ہوتا ہے وہ paper کے اوپر shift ہو جاتا ہے وہ print ہو جاتا ہے اب اس میں ہمارے پاس example کے طور پہ دو printer ہیں پہلے نمبر پہ dot matrix printer آتا ہے dot matrix printer سب سے common main type ہے جو کہ start میں پہلے dot matrix کے لابا اور کوئی printer نہیں آتا تھا اس کے لابا ہمارے پاس ایک اور printer ہے جس کو کہ chain printer کہا جاتا ہے اب اس کے اندر دو ایسے point ہیں جو کہ explain کرتے ہیں ان printers کو first of all اس کی جو printing ہے وہ low quality کی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ produce کرتے ہیں printing کرتے ہوئے ایک شور کو noise کو اور اس کا کیا ریزن ہے کہ جب وہ strike کریں گے کسی بھی character shape کو تو اس کی وجہ سے noise produce ہوگا اگر کسی نے type writers کو دیکھا ہوا ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے 15 سے 20 سال پہلے type writers زیادہ use ہوتے تھے تو اس کے اندر جس طرح کی شور کی آواز آتی تھی اسی طرح کی آواز printing کے اندر impact printers سے آتی تھی اب ہمارے پاس question آ جاتا ہے کہ what are dot matrix printer اور ہم اس کو کس طرح سے answer کریں گے dot matrix printer ہمارے پاس impact printers ہیں اس میں ہمارے پاس 9 to 24 pins ہوتی ہیں اور یہ pins arrange ہوتی ہیں ایک matrix کے اندر اس کو ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ یہ matrix کس طرح کا ہے ایک اس طرح کا carriage head ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو pins نظر آئیں گی اب یہاں پہ یہ جو میں matrix بنا رہا ہوں یہ 4 pins کا ہے means کے ایک رو میں 4 pins اس کے اوپر نظر آ رہی ہیں اس طرح کا matrix ایک ہر dot matrix printer کے اندر ہوتا تھا اور اس کی arrangement سے کوئی character print کیا جاتا تھا اب اس کی example کیا ہے کہ وہ print کس طرح سے کوئی character یا کوئی shape ہوتی تھی اس کی arrangement کیسے ہوتی تھی like ہمیں یہاں پہ اگر A کی printing چاہیے A کی printing ہمارے پاس اس طرح سے dotted نظر آئے گی جو printer head ہے carriage head بھی اس کو کہتے ہیں اس کی arrangement ایک ایسی بنے گی کہ اس کی pins سے یہ A کی shape produce ہوگی اب next question ہمارے پاس آ جاتا ہے what are chain printers اور اس کو ہم answer کریں گے کہ chain printers ایسے printers ہیں جو کہ impact printers ہیں اور ان کے اندر chain use ہوتی ہے اب یہ جو chain ہے یہ move کر سکتی ہے اس کی movement ایک rapid movement ہوتی ہے اور اس کی chain کے اوپر different characters بنے رہے ہوتے ہیں یہ chain گیرڈ پولیس کے ساتھ connect ہوتی ہے اور اس کے لیے دو پولیس کی requirement ہوتی ہے اب کیا ہوگا کہ جو chain کی movement ہوگی اس کی movement سے جو character سامنے آئے گا اس کے back کے اوپر ایک hammer strike کرے گی اور وہ character print کرے گا paper کے اوپر اپنا impact دے گا اب یہ جو chain printer ہیں یہ بھی ایک old technology ہے اور یہ اب تقریباً obsolete ہو چکی ہے جس طرح سے ہمارے پاس dot matrix printer بھی obsolete ہو چکی ہیں obsolete کا مطلب ہے کہ آپ نئے printers نہیں منا جاتے اگر پرانہ کہیں پہ ہے تو وہ شاید آپ کو مل جائے اور اس کی printing آپ دیکھ سکیں chain printer کی example میں ہمارے پاس ایک IBM کا chain printer ہے جس کو کہا جاتا ہے IBM 1403 اب next question ہمارے پاس آجاتا ہے what are non-impact printers اور ہم اس کو کس طرح سے answer کریں گے non-impact printers ہمارے پاس ایسے printers ہیں جو کہ strike نہیں کرتے paper کے اوپر they do not strike on paper تو اب اگر یہ strike نہیں کرتے paper پہ تو یہ کس طرح سے produce کرتے ہیں کوئی بھی image یہ produce کرتے ہیں image without striking اس کے اندر ink use ہوتی ہے جو کہ spray کی جاتی ہے اب یہ better ہیں impact printers سے کس وجہ سے کیونکہ ان کی print quality and speed دونوں ہی بہتر ہیں non-impact printers کی اسی طرح ان کے اندر noise بہت کم ہوگا یا نہ ہونے کے برابر ہوگا اب اس کی examples کے اندر ہمارے پاس دو common ایسے printers ہیں جو کہ widely use ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ laser printer ہیں یا پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اور inkjet printer آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس question آیتا ہے کہ what are inkjet printers اور ہم اس کو answer کریں گے inject printers ایسے printers ہیں جن کے اندر ink use ہوتی ہے ان کو character printer بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ form کرتے ہیں کسی بھی character کو یا یہ form کرتے ہیں کسی بھی image کو اور یہ دونوں کام کس طرح سے ہوں گے اس کے لیے spray کیا جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر spray ہوتا ہے وہ spray ہوگا ink کا اس میں ink کے small drops use ہوں گے اور یہ spray paper کے اوپر کیا جائے گا اب یہاں پہ جو character اور image ہے یہ all types of characters یا images کو print کر سکتا ہے ان کے اندر کی کون سی characteristics ہیں these printers are cheap سستے ہوتے ہیں then they are quiet مطلب ان کا printing کا شور نہیں ہوتا they are multi color means ان کے اندر جو printing ہے وہ multi color کی ہو سکتی ہے اب اس کی جو print quality ہے اور اس کی جو speed ہے both of these are less with respect to laser printer تو اگر ہم اس کو laser printer سے compare کریں گے تو اس کی printing quality بھی اور اس کی speed بھی وہ less ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے inject printers کو they are very good as their price is cheap low cost ہے they are quite multi color ہیں اور ان کی printing quality باقی printers سے بہتر ہے اب ہمارے پاس next question آیتا ہے کہ what are laser printer اور ہم اس کو answer کریں گے laser printer ایسے printer ہیں جو کہ page printers ہیں that means کہ یہ ایک وقت میں ایک page کو print کریں گے اب ان کی جو technology ہے وہ technology similar ہے photopopier کے these printers are very fast and they are called silent printers کیونکہ ان کی بالکل بھی آواز نہیں آتی printing کی بہت ہی کم اگر ہوگی تو وہ بھی کم از کم ایسی ہوگی جس کو ہم باقی سے اگر compare کریں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے then ان کی جو print کی quality ہے that quality is very high اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر print کر سکتے ہیں graphics کو وہ جو graphics ہیں they are also superb اس کے ساتھ ہمارے پاس question آیتا ہے what are plotters اور ہم اس کو answer کریں گے کہ plotters acid wise ہیں جو کہ output دیتے ہیں hard copy کی اور یہ hard copy large size کی ہوتی ہے یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ output دیتے ہیں printed format میں یا اس کو اور ورڈ use کیا جاتا ہے کہ یہ output دیتے ہیں plotted format میں اب اگر یہ output دیتے ہیں hard copy کی اور اس کا size large ہے تو یہ output کی جو printed format ہے that is very different from the laser printer یا کوئی بھی اور printer کے یا اس کو اگر ہم plotting کی بات کرتے ہیں تو جب اس کی types ہم آگے پڑیں گے تو اس سے زیادہ clear ہو جائے گا کہ یہ plotting کس طرح سے ہوتی ہے اب ان printers کا جو use ہے وہ variety of applications کے ساتھ ہوتا ہے like اس کو ہم use کر سکتے ہیں for drawing graphics یا ہم اس کو use کر سکتے ہیں for making maps اسی طرح ہم اس کو use کر سکتے ہیں civil engineering drawings کے لئے یا ہم اس کو use کر سکتے ہیں ایسی drawings کے لئے جو کہ machine components کے لئے بنتی ہیں یا اس کے ذریعے پینا flex کی printing کی جا سکتی ہے next question ہمارے پاس آجاتا ہے how many types of plotters are there اور ہم اس کو answer کریں گے کہ plotters ہیں main اس کے اندر دو types آتی ہیں جنکو کہ flatbed اور drum plotters کہتے ہیں then ہمارے پاس question آجاتا ہے what are flatbed plotters اور ہم اس کو answer کریں گے کہ flatbed plotters ایسے plotters ہیں جو plot کرتے ہیں paper کے اوپر اب یہ جو paper ہوگا وہ spread کیا جائے گا ایک large size flatbed پہ اور ہم اس کو fix کریں گے rectangular flatbed کے اوپر پھر اس کے ساتھ use ہوں گے pens اور یہ pens ہوں گے multi color کے ان کو mount کیا جائے گا that means کہ mount کس طرح ہوں گے کہ یہ pens ہیں ان کا pen holding mechanism ہوگا یہ ایک ایسا mechanism ہوگا جو move کرے گا اور یہ movement ہوگی surface پہ کس کے rectangular flatbed کے that means کہ ان pens کے through plotting ہوگی like اگر ایک دیکھیں simple سا mechanism کہ اس طرح سے ایک rectangular flatbed ہے اور اس flatbed کے اوپر اگر کوئی چیز draw ہو رہی ہے pen سے تو کسی بھی drum plotters ایسے plotters ہیں جن کے اندر کی use ہوتا ہے paper یا پھر کوئی sheet اور یہ paper یا sheet feed کی جاتی ہے one side of plotter کے feed کرنے کے بعد اس کا drum ہے وہ اس کو rotate کرے گا اور اس rotation کی جیسے sheet ہے یا paper ہے وہ move کرے گا اور وہ print ہو کے plot ہو کے دوسری side پہ output دے گا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا same mechanism ہوتا ہے جس طرح کا laser printer کے اندر use ہوتا ہے اب ان printers کا use ہے وہ کس لیے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ plot کر سکتے ہیں drawings کو یا پھر ہم کہتے ہیں پینا flex کو اور یہ دونوں چیزیں possible ہے کہ ایک large size کے اندر ہوں یا یہ بھی possible ہے کہ اگر ہم اس کو small size کے اندر کروانا چاہیں تو پھر بھی ان devices کے تھو یہ small size میں بھی printing ہو سکتی ہے although جو large size printing کا option ہے اس کو ہم laser printer سے نہیں کرا سکتے اب ہمارے پاس last question آیتا ہے what are speakers اور ہم اس کو answer کریں کہ speakers ہمارے پاس output device ہیں اور یہ produce کرتے ہیں soft copy کو اور یہ soft copy ہوتی ہے audio کی اب audio کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر ہم تین categories کے ذریعے اس کو کسی animal کی ہو سکتی ہے it can be a speech جو کہ definitely humans کی ہوگی اور it can be a sound جو کہ کسی non living thing کی ہوگی تو ہم audio کو ان تین طریقوں سے explain کر سکتے ہیں اب ہم speakers کو attach کرتے ہیں sound card کے ساتھ اور یہ sound card ہے mother board کے اوپر available ہوتا ہے اور ہم اس کو کیوں sound card کے ساتھ attach کرتے ہیں تا کہ analog to digital اور digital to analog conversion کر سکے اور speakers میں ہمیں جو audio نائی دیتی ہے وہ analog ہوتی ہے یہ speakers ہمارے پاس available ہیں different shape کے اندر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس available ہیں different size کے اندر they are available in pair یا they are available as a single unit اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا topic end ہوتا ہے and that's also end of the chapter اگر آپ کوئی لیکچر پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے کمنٹس کے اندر کوئی question ہے یا کوئی چیز آپ بتانا چاہتے ہیں یا پوچھ چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ مزید ایسے لوگوں تک پہنچ سکے جو آن لائن کمپیٹر سائنس پڑھنا چاہتے ہیں thank you very much allah حافظ